بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کس مو سے بتائے کیونکہ جن کو بتانا تھا جنہوں نے مرہم رکھنا تھا جنہوں نے مدعوہ کرنا تھا جنہوں نے انصاف کے نہ تھا وہ تو خود اس گناہ میں شامل ہیں محافظ اور منصف دونوں نہ کہ وہ اس جرم اور گناہ میں شامل تھے بلکہ ناچ ناچ کے جشن بھی بنا رہے تھے ایک ننگا ناچ جو پوری قوم کو کرائے گئے اور خوب ناچائے گیا چند مٹھی برکنجروں نے نیوٹرل اور منصفین کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ نمہ کوٹے پر بیٹھ کر قانون انصاف آئین کو بے لباس کیا اس کو تارتار کیا اس کو گھسیٹا نوچا کیا اور ہم تمام پاکستانی کے موپر تھوکا گیا ان چوروں نے ہر وہ قانون کو دفن کیا جس سے ان کی پکڑ اور پوجھ گچھ ہوتی چکلے کی پیداواروں نے اس مقدس پارلیمنٹ کو جس کا ہر سیشن تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتا حلف دیا اور لیا جاتا جس کی چھک پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام کنج ہے آج اسی پارلیمنٹ کو چکلہ بنا دیا قوم کے ساتھ تمام اداروں کے موپر بھی تھوکا کہ اکھیڑ لو جو اکھیڑ سکتے ہو تم کل بھی ہمارے کتے تھے اور آج بھی انصاف ہم کرتے ہیں منصفین تو دکھاوا ہے دیکھو ہمارا انصاف چھوٹی کے دن بھی ہمارے لئے عدالتیں کھولی جاتی ہیں ہمیں زمانتیں دی جاتی ہیں ہم اگر نہ چاہیں تو سالوں فرد جرم نہیں لگتی کسی کو بھی مروا دیں یا مارڈل ڈاؤن جیسا سانیہ کرا دیں مجالے کسی کو سزا ہو جائے بلکہ جو ہمارے شاعروں پر بھوٹتے ہیں ان کی ترقیوں ہوتی ہیں پرموشن کے ساتھ تبادرے ہوتے ہیں دولت میں کھیلتے ہیں یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی فیضیاب ہوتی ہیں ہمارے وقلہ ہی ہمارے جج ہوتے ہیں اگر خدمت زیادہ کی ہے تو گورنر یا ملک کا صدر بھی بنا دیتے ہیں سزاؤں کے موجود ہمارے لئے جینوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اسی طرح رات کی تاریخی میں عدالتیں کھولی جاتی ہیں ہمارے حق میں فیصلے کرا جاتے ہیں بیرون ملک جانے کی اجازت بھی ملتی ہیں ورنہ زمانت اور گومنا راج کرنا ہمارا طرح امتیاز ہے سنگل بنچ ہو یا ڈبل بنچ یا پانچ ججز پر مشتمل فل بنچ اس کا ٹوٹنا ایک عامشی بات ہے اور یہ عمل آپ سب سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور شاید دیکھتے رہیں گے بے خوف کہتے ہیں ہم نے آئین کی کتاب پکڑ کر آئین کی توہین کی ارے بے خوف ہو تم آج بھی نہیں سمجھے آئین وہ ہے جو ہم بولیں اور کریں وہ جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ تو صرف ایک گھرے رنگ کی کتاب ہے جو صرف تمہارے لیے ہے غریب غربہ کے لیے ارے کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ پوری کام پوری کابینہ زمانت پر ہو اور ممبر پارلیمنٹ بھی ہو نہیں نا پھر دیکھ لو ہم ہیں یاد رکھو الیکشن کمیشن ہو یا عدلیہ یا نیٹل سب کا خیال ہم رکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خیال رکھا جاتا ہے یہ سادہ سی لین دن ہے وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں بس کل تک ہمارے بڑوں نے اور آج ہم عمل کر رہے ہیں اسی کا پھل کھا رہے ہیں اور کل ہماری اولادیں کھائیں گی یہ تو ہو گیا دنیاوی مسئلہ اور برپور تماشا قوم کے ساتھ منصفین اور نیٹل کے مو پر اب بات کر لیتے دینی طور پر اس کے کیا اثرات ہوں گے نسلوں کی نسلیں توا ہو جائیں گی کیونکہ یہ اسلامی قوانین اللہ کے حکم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن میں لکھے کی نافرمانی اور بے حرمت ہی ہے جو نقابل معافی جرم اور گناہ ہے اس کی سزا تو ملنی ہے اب یہ اس پیدا کرنے والے کی مرضی ہے جو شاید کسی وبا کی صورت میں ہو جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں کرونا اس کے علاوہ کینسر ایڈز ٹی وی کوڑ یا کوئی بھی مولک بماری جس کا علاج ممکن ہی نہ ہو وہ خود اور ان کی اولادیں جب اس قرب سے گزریں گی تو آنے والے اس صدیوں میں قوم لوت کی طرح ہمارا بھی ذکر ہوگا کہ ایک قوم تھی جو اللہ اور اس کے پیارے نبی کے کہے سے منحرف ہوئی تو یہ انجام ہوا یعنی زلت رسوائی اور عبرت منصفین اور نوٹل یاد رکھیں اللہ کا انصاف ہے اس سے کوئی برئی ذمہ نہیں سب بکتیں گے آج قوم بکت رہیے کل آپ سب بکتیں گے اور انشاءاللہ ضرور بکتیں گے یہاں میں ایک بات کہتا چلوں میں جس اللہ کا ماننے والا جس پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی اور جس کتاب قرآن کو پڑھنے اور ایمان رکھنے والا ہوں وہاں ناومیدی مایوسی کفر ہے لیکن میرا ایمان ہے سب بدلے گا اندھیری رات کے بعد اجالہ آئے گا تنگ اور تاریخ رستے کشادہ ہوں گے اور ضرور ہوں گے بس فرق یہ ہے کہ یہ اب سڑکوں پہ انصاف ہوگا خون میں لطپت انصاف ہوگا پر ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات گزرے کل آج اور آنے والے کل کا وزیر آزم عمران خان زندہ بات